لیکن آج کل جب شادی کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے تو اس کو پہلے چلا کر دیکھتے لنگڑی تو نہیں ہے اگر ذرہ بھی فرق آ گیا ذرہ بھی ہمشہ شادی نہیں کریں گے ورنہ کتنے نوجہ کتنے لوگ اب بھی ایسے ہیں کہ عیب ہونے کے باوجود بھی وہ بچے کو اپنے گھر میں لاتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ عیب ہونے کے باوجود بھی جس لڑکی کو اپنے گھر میں بھو بنا کر لارہے ہیں تو اس گھر میں کتنی برکتیں آئیں گے کتنے اللہ تعالی خوش ہوں گے کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے ایک امتی میری امتی ایک ایسی تھی جس کا اندر عیب تھا کوئی کانی تھی کوئی بہری تھی لولی تھی لنگڑی تھی اندی تھی اس کو لائے لیے تو اللہ تعالی کتنے خوش ہوں گے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے لڑکی کو دیکھنے جاتے تو اس کو چلا کے دیکھتے لنگڑی تو نہیں ہے اس کو جو ہے اس کے سامنے بات کر کے دیکھتے کہیں ایسا تو نہیں ہے جو ہے بہری ہے اس کو بلوا کر دیکھتے ہیں اس کی آواز دیکھتے ہیں بھئی کیا شادی کے بعد گانے گواتے کیسے یہ اس کو سنگر بنانے کا ہے شادی کے بعد بہو لانے کا ہے کیسی بھی آواز ہو آواز کی بنا پر بھی شادی ٹوڑ جاتی آواز اچھی نہیں ہے نہیں معلوم آواز جو شادی کو بہو کو لارہے ہیں شادی کے بعد گانے گانے لائے رہے ہیں یا اس کو جو ہے کہیں تو بھی اس کو قوالی گانے لائے رہے ہیں اس کو درکاں میں بٹھا کے قوالی گوائیں گے کہ بھئی اس کو شادی لائے رہے ہیں گھر کے کام کے واسے تو اس کو جو ہے نا دینداری آ جائے اور بھرکل ٹھیک تھا کہ عدب ہے اخلاق ہے اس کے بعد تمیز ہے وہ بتتمیز نہیں ہے بڑے چھوٹوں کا عدب کرتی ہے ساسور کا عدرب کرتی ہے بس اتنا بہوت ہے اور آ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس کے بال کھلا کر دیکھتے ہیں لڑکی کے ترہا بال سفید تو نہیں ہوئی آرہ بھئی تو شادی کا رشتہ جو ہے شادی کے لئے تیس سال کے بعد لے کر آئے اس کے بال تو سفید ہوں گے بال سفید تو نہیں ہے بال چھوٹے تو نہیں ہے بال اسے کیا کرنے گا بھئی جس عورت کے بال گھٹنے گھٹنے آ رہے ہیں لیکن وہ بتتمیز ہے بڑے اخلاق ہے اس کے کیا کرنے گا بالوں کا جس کے بال چھوٹے ہیں لیکن اس کے پاس اخلاق ہیں اس کے پاس ایسی عادت ہیں کہ جن عادتوں سے وہ شہر کی خدمت کرتی ہے تو ان عادتوں کو دیکھ کر شہر متاثر ہو جاتا ہے تو اب بال سفید ہوں چھوٹے ہوں لمبے ہوں کانی ہوں لولی ہوں کیسی بھی ہو لیکن اس سے شہر متاثر ہو گیا بس ہی بہت بڑی بات ہے اور یہ سارے کام کون کرتے ہیں یہ عورتیں عورتوں کو اندر یہ عادت ہیں کہ بال کھلوا کر دیکھنا یہ دیکھنا وہ دیکھنا تو یہ چیز نہیں بلکہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دین ہے کی نہیں ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ حضرت فاطمہ کا اس کو پتا ہے فاطمہ کون ہے حضرت عائشہ کا اس کو پتا ہے حضرت عائشہ کون ہے اس کو ہجاب پسند ہے نقاب پسند ہے برخے میں رہنا پسند ہے پردے کے ساتھ زندگی گزارنا پسند ہے کی نہیں ہے وہ قرآن اس کو پڑنا آتا ہے کہ نہیں آتا یہ دیکھنا ہے گریجویٹ ہے ڈگریان ہے اس کے پاس تو جو بھی لائلی ہے شادی ہو گئی شادی کی چھ مینے کے بعد دوبارہ پھر سے طلاق ہو گئی یا گھر جو ہے جہنم بن گیا کئی کو بھر تو ڈگریان دیکھ کر لے کر آئے اب ڈگری تو آگئی لیکن لڑکی نہیں آئی کاش کے لڑکی دیکھ کر لاتے بچہ وہ دس پڑی ہے کوئی بات نہیں ہم لڑکی کو لائے لیں ہمارے کو کونسا کوئی گھر کو لاکہ اس کو جوب کرانے کا ہے گھر کا کام کر لے تو بسے تو جن لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھو آ کر بھی جوب کرے بڑی جوب کرے ہمارے کو پیسے کما کما کر دے پھر وہ پیسے تو دے گی لیکن اس کی زمان سے میٹھے بول آپ کو سننے نہیں ملیں گے اس کی زمان سے کبھی شکر والی زمان اس کی نہیں ملے گی صبر والا دل اور صبر والی زمان یہ سب چیزیں اس کی زمان سے نہیں ملیں گی اس کی زمان سے تانے ملیں گے اس کی زمان سے ناشکری کا الفاظ ملیں گے نافرمانی کے الفاظ ملیں گے بد اخلاق بدتمیز بن جائے کیا کوئی پیسے کھارے نہ اس لئے شادی کرنا ہے تو گھر میں بیوی اس لئے لے کر آنا ہے تاکہ سب کی خدمت کرے شہر کی خدمت کرے ساتھ سوسر کی سب کی خدمت کر کے گھر کو سکون بنا دے گھر کے اندر وہ بھی سکون سے رہے اپن بھی سکون سے رہنا بس تو اس سے پوچھنا اس کو قرآن پڑھنا آتا نہیں آتا اس کو برخہ پہننا پسند نہیں ہے اس کو ناچ گانے فلمیں تو پسند نہیں ہے کہیں ایسا ہو کہ پوری زندگی وہ ناچ گانے میں لگا دے پوری زندگی فلمیں دیکھنے میں لگا دے تو یہ سب چیز اس کے اندر نہ ہو بلکہ اس کے اندر دین ہو تو یہ ہوگا تو گھر دیندار بنے گا